وہ میکینک تھا مولے میں ہی وہ کہتا ہے جی دو ٹینکیاں جلا دے ہوئے دیاں رننگ پوری ہو جاسی ہے راجپوت ہوتے ہیں اسلام علیکم بھائی لوگ کیا علشاء ہوا لیں فٹ ہو مزے میں ہو تگڑے ہو راضی ہو ویلکم ٹو آر چینل راجپوت آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئے بائک کی رننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے جو بریک ان پیریڈ ہے بائک کا وہ آپ نے کیسے گزارنا اس کے بارے میں دو بڑے ایکسٹریم قسم کے روئیے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جی آنرز مینول پر جو لکھا ہوا ہے وہ بڑا سٹرکلی اس کو فالو کرتے ہیں دوسرے لوگ وہ ہیں جو روڈ سائیڈ میکینکس کی جو باتیں ہیں ان کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور آنرز مینول کو بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں میرے پاس ایک ہونڈا سیڈی سیونٹی بھی ہے آئی باٹ اٹ ان ٹو تھاؤزن ٹوئل وہ میں نے ذرا رکھی ہوئی ہے بس یہی ذرا گھر کے چھوٹے موٹے کام اس پہ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے تھوڑا سو ہونورک کیا میں نے اس کا آنرز مینول سٹیڈی کیا تو اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو تھاؤزنڈ ایٹین میں میں نے یاما لیا اس کے اندر جو باتیں لکھی تھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ہونڈا نے جو چیزیں ایڈریس کی ہیں انہوں نے کہا ہے جی پہلا آئل آپ نے چینج کروانا ہے پانچ سو کلومیٹر پہ بائیک کو آپ نے تیز نہیں چلانا کوشش کریں کہ بائیک کو آپ انڈر سکسٹی رکھیں بس اس طرح کی کچھ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی یاما کا جو آنرز مینول تھا وہ کمپیرائٹیو لی تھوڑا ڈیٹیل تھی اس کے اندر یاما بھی یہی بات کرتا ہے جی فرسٹ آئل چینج آپ نے پانچ سو پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے پانچ سو کے اندر جو آپ نے گیرز ہیں وہ آپ نے سکس تھاؤزنڈ آر پی ایم سے ایکسیڈ نہیں کرنا گیرز کو ٹھیک ہے پہلے پانچ سو کے بعد آپ آئل چینج کریں پھر جو آپ نے گیرز ہیں ان کو ازاد کریں ساڑھے ساتھ آزار آر پی ایم تک پھر لے جائیں اور تھاؤزنڈ کلومیٹر پہ آپ جو بھی فرسٹ چیک اپ ہے وہ کروائیں اور اس کے بعد you are good to go یہ بات تھی جو یاما کر رہا تھا اب جو اصل بات ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پانچ سو کلومیٹر پہ آئل چینج کرنا it's totally rubbish ٹھیک ہے آپ کا جو میٹل سلج بننا ہوتا ہے نا شروع کے اندر انجن میں جو سلج آتا ہے آپ کا وہ آ جاتا ہے شروع کے دو ایکسو کلومیٹر میں ٹھیک ہے 200 کلومیٹر پہ آپ فرسٹ آئل چینج کر دیں اس کے بعد آپ سیکنڈ آئل چینج کریں 1000 پہ پہلی تو یہ چیز میں نے اڈریس کرنی تھی کہ یہ جو آئل چینج والی بات ہے یہ totally غلط ہے اور میں نے اکثر لوگوں سے سنے نہیں جی کمپنی پاگل ہے وہ آئل اپنی مشین کے لیے گندہ آئل بنا کے بھیجے گی اپنی مشین کو خراب کرے گی اور میرے بھائی اسی کمپنی نے اپنے آنرز مینول میں لکھا ہوئے ہیں ہونڈا بیس پچاس بنا رہا تھا اس ٹائم تو وہ سیڈی سیونٹی کے آنرز مینول میں لکھا ہوئے ہیں جی دو ہزار کلومیٹر آئل چلا ہو تو یار پڑے لکھے ہو نا سارے کومن سینس ہے بیس پچاس آئل دو ہزار کلومیٹر پنڈی اسلام بات کے اندر آپ چلا سکتے ہو پھر یاما کا آنرز مینول ہے وہ کیا کہتا ہے جی ہمارا بیس چالیس دس چالیس تو بھی آیا ہے نا بیس چالیس تین ہزار کلومیٹر چلا ہو اور جنہوں نے تین ہزار کلومیٹر چلایا ہے اس کے بعد ان کا پاو آئل نہیں نکلا آئل چینج پہ تو یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں ٹھیک ہے فرسٹ آئل چینج آپ نے کرنا ہے دو سو کلومیٹر پہ سیکنڈ آئل چینج آپ نے کرنا ہے جب بائک تھاؤزنڈ کلومیٹرز ہو جائے گا اس کا فرسٹ چیک اپ کرائیں ٹیوننگ کروائیں اور آئل چینج کر دیں اس کے بعد اون ایوری تھاؤزنڈ کلومیٹرز آپ نے آئل بھی چینج کرنا ہے ٹیوننگ بھی کرانی ہے یاما کی ٹیوننگ میں آیا کیا آئل فلٹر چین ٹیٹ ٹیپٹ کو یہ ویسی آت نہیں لگاتے آج کل گرمی ہے تو میں نے تو لوز کروا لیے ٹیپٹ ویسی یہ جنرلی چھیڑتے نہیں ہیں جو میکینکس ہیں یاما کے تو ویسے اگر آپ جائیں گے نہیں جی میں ٹیوننگ نہیں کرواتا میں صرف کرواؤں گا آئل چینج اور ساتھ فلٹر میئر مرواؤں گا تو یہ بات اگر آپ ان کو کہیں گے تو وہ کہیں گے بھائی پھر ٹیوننگ ہی کرالو یاما کی ٹیوننگ میں اور ہے کیا تو اگر آپ خود فلٹر کو صاف کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے تھاؤزنڈ کلومیٹرز پہ فلٹر صاف کر لیں چین ٹائٹ کر لیں ٹیوننگ پھر بشک دو تین ہزار تک نہ کروائیں ٹیوننگ میں اور کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ کچھ سمپل سی باتیں تھی جو آپ نے مینٹیننس کس طرح کرنی ہے بائک کی اس کے بعد میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بائک جب رننگ میں ہے تو اس کو چلانا کیسے ہے ٹھیک ہے اب وہ چھہ ہزار آر پی ایم ساڑھے سات ہزار آر پی ایم وہ بات بھی میں ٹارگٹ کرتا ہوں اسی کے اندر پہلے میں آپ کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے بائک کو چلانا کیسے ہے چلیں اس سے پہلے ایک اور چیز کو ایڈریس کرتے ہیں آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ بائک کی شروع میں رننگ ٹائرز کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بریک پیڈز کی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی پیٹرن نہیں بنا ہوتا تو یہ بات جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیو ٹائرز کی اوپر کسی قسم کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا نائی بریک شوز پہ ہوتا تو اس کی رننگ کا وہ ویسی اگر میں آپ کو کنفیوز کروں ایسے ہے تو ویسے ہے اگر آپ بیسکس کو فالو کر لینا تو ان کی رننگ بھی ہو جاتی ہے بیسکس کیا ہے آپ نے جھٹکے کے ساتھ سپیڈ بڑھانی نہیں ہے جھٹکے کے ساتھ سپیڈ کم نہیں کرنی ہے آپ نے ایمرجنسی بریکس بلکل بھی نہیں لگانی رننگ میں سٹیپ اگر کوئی ہے یہ آف روڈ ہے آوائیڈ کریں سٹریٹ روڈ پہ ساف ستری روڈوں پہ بائیک چلائیں رننگ کے دوران پلین کو بٹھانے سے ویڈ کریں یہ چار پانچ بیسکس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھنڈے نہیں ماریں گے بائیک کو جھٹکے سے پک نہیں دیں گے جھٹکے سے اٹھائیں گے نہیں ایک دم ایمرجنسی بریک لگائیں گے نہیں تو وہ ساری چیزیں اسی میں کور ہو جاتی ہیں نہ انجن کو نقصان ہوگا نہ آپ کے ٹائرز کو نقصان ہوگا ایک چیز جو آپ نے نہیں کرنی وہ جو زگزگ علا کام ہے نا رائیڈ ناو آیا من ڈی ایچ اے تو وہ میں آپ کو کر کے دکھا نہیں سکتا تو زگزگ والا جو کام ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کہ بائیک کو آپ نے یہ جو کام ہے نا یہ والا یہ کام نہیں کرنا بائیک کے ساتھ ٹھیک ہے سٹریٹ بائیک کو چلانا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک تھریڈ بنے تو ٹائرز کی جو رننگ ہے اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ چیز بس یہ ہے کہ آپ نے بائیک کو اس طرح زگزگ نہیں کرنا باقی آپ جس طرح انجن کی رننگ کر رہے ہیں اگر آپ چھنڈے نہیں مار رہے تو وہ ٹائرز پہ بھی خود بخود پیٹرن بن جائے گا اچھا اب میں آپ کو پیکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے بائیک کو چلانا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھیں بائیک ہے جو رننگ میں ہے ابھی میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ساتھ آپ نے اس کو یہ کام نہیں کرنا آئیڈل جو بھی ہے اس کو آئیڈل آر پی ایم پہ بائیک کو گرم ہونے دیں کم از کم دو سے ڈھائی منٹ ٹھیک ہے بائیک ایک دفعہ گرم ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے بڑا جنٹلی ٹھیک ہے کوئی چھنڈے چھنڈے نہیں مارنے ٹھیک ہے یہ آپ آگئے ہیں فس گئر میں اس کے بعد آپ نے یہاں سے بائیک کو ایک دم اٹھانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑا جنٹلی یہ کلچ چھوڑا ہے چار ہزار آر پی ایم پہ میں نے سیکنڈ گیر لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بلکل یونی فارم سپیڈ میں چل رہا ہوں میں جھٹکے سے سپیڈ بڑھا نہیں رہا جھٹکے سے کم نہیں کر رہا اب ایکسیلیٹر میں نے بڑا نارمل رکھا ہوا ہے اب سپیڈ انکریز ہو رہی ہے اب یہ میں نے بریک لگائی آرام سے یہ مایا سیکنڈ میں فرس میں پھر آرام سے فرس اور سیکنڈ گیر کو آپ کوشش کریں کہ فور تھاؤزنڈ آر پی ایم سے ایکسیڈ نہ کریں اس کے بعد جو گیرز ہیں ان کو آپ پھر لے جائیں فائف تھاؤزنڈ آر پی ایم پہ لے جائیں سیکس تھاؤزنڈ سینڈر ہی رہیں فورت گیر اس طرح آپ لے جائیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چلائیں بائک کو یہ نہیں اب فورت ہے تو ساتھ ہی میں ففٹ ڈال دوں تھوڑا سا چلائیں بائک کو اب میں نے یہ ففت گیر لگا دیا ہے اب ففٹ میں تھوڑا سا چلائیں ٹھیک ہے اس کے بعد سپیڈ کو سلو کریں ٹھیک ہے اب خیر ہمارے آگے تو یہ سپیڈ بریکر آگیا لیکن آپ نے رننگ کے اندر کبھی بھی ایکسلیٹر کو لاک نہیں کرنا لاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بائک کو آپ نے کروز پوزیشن میں نہیں لے کے آنا ٹھیک ہے نا کروز کنٹرول نہیں لگانا آگ سے کہ بس یہ کس طرح رکھا ہویا ہے بڑی یونیفارم سپیڈ میں بائک جا رہی ہے یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے انجن کی اوپر جو لوڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ سپیڈز میں بائک کو چلانا ہے ڈیفرنٹ گیرز میں چلانا ہے ٹھیک ہے سپیڈ کو فلکچویٹ کرنا ہے آپ نے یہ بڑی سمپل سی بات ہے اور چار گیرز ہیں تو چاروں میں پانچ گیرز ہیں تو پانچوں میں گیرز سارے استعمال کرنا ہے آپ نے ایک اور بات بڑی مشہور تھی میں خود وہ بلندر کر چکا ہوں جب میں نے اپنی فرس بائک لی تھی تو اس کی میں نے رننگ اس طرح پوری کی تھی کہ ہمارا وہ میکینک تھا مولے میں ہی وہ کہتا ہے جی دو ٹینکیاں جلا دے ہوئے دیاں رننگ پوری ہو جاسی میں نے جی اس کا فل کروایا پیٹرول ٹینک پوری رات میں نے بائک سٹارٹ رکھا اگلے دن میں نے بائک کھینچنی شروع کر دی وہ پھر خیر میرے پاس ڈیڑھ ایک سال ہی نکالی تھی تو یہ کام آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کانی ہے یہ میں بھول گیا تھا اس کو ایڈریس کرنا یہ بھی ایک کانی لوگ آپ کو سنائیں گے کہ جی بائک کو بس سٹارٹ کر دو نا تو وہ بڑی اچھی رننگ پوری ہو جاتی ہے ویسے آپ رننگ پوری کرو گے نا تو آپ گیر لگاؤ گے بریکیں لگاؤ گے بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے تو یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کر دو بائک تو یہ بھی بھائی بلکل بلندری ہے ٹھیک ہے باقی یار رش اور سے ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو میں ایڈریس کرنا بھول گیا ہوں میرے ذہن سے نکل گئی ہو تو میں ایرر ہو سکتا ہے تو کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو یار you are free to ask ویرے یہ ہے کہ do like, comment, share, subscribe اور کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ ہمیں انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں contact ہر ویڈیو کے نیچے انسٹاگرام کا لنک دیا ہوئے تو انسٹاگرام پہ وائس میسج بھیج دو آپ کو میں وائس میں ریپلائے کر دوں گا because I am not very good with typing words تو ویرے آپ کے لئے بھی آسانی ہے میرے لئے بھی آسانی ہے تو راجہ نبیل راجہ زکا signing off اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ